موسیقی ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بلٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے ایک نظر آج کے سورخیوں پر بھارت ترقی کے نئے منازل کی طرف روان دوان لوگ سبھاں میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکرہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم کا اظہار خیال جمہور کشمیر میں جون دوہزار تئیس تک ہر گھر کو ملے گا نل سے جل چیف سیکریٹری نے جل جیمن مشن کی پیشتات کا لیا جائزہ کوپوڑا میں دم گھٹنے سے ایک ہی کمبے کے پانچ افراد جام بحق اور ایرزرو بیک کے ریپوریٹ میں کیا اضافہ ریپوریٹ کے نئے اشارہ ساڑھے چھائی فیصد مقرر خبر تفصیل سے وزیر اعظم نیندر موضی نے کہا کہ پسماندہ طبقوں غریب افراد اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہبود کے لئے کام کرنا موجودہ سرکار کی ترجیح ہے لوگ سبھاں میں آئے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے حضب اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے عوام نے موجودہ سرکار پر پورے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور لوگ اب موقع پرست سیاستدانوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے نیندر موضی نے کہا کہ حضب اختلاف کی بے وجہ ہے الزام تراشیوں کے مقابلے میں لوگوں کا بروسہ ان کے لئے ایک اڈھال کا کام کرتا ہے نیندر موضی نے کہا کہ دوہزار چودہ کے بعد ملک میں ایک واضح بدلہ آیا ہے اور ترقی نے ایک نئی رابطار پکڑ لی ہے وزر اعظم نے کہا کہ ترقی کی رابطار کو دیکھ کر دنیا کے ممالک نے بھی بھارت سے امیدیں وابستہ کی ہیں مانیت جی پچھلے نو ورش میں بھارت میں نبیہ ہجار سٹارٹ اپس اور یہاں سٹارٹ اپ کی دنیا میں ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر پہنچیں جمہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں انہیں نے کہا کہ اس خطے میں آمن امان قائم ہوا ہے اور یہاں جمہوریت کا جیشت منایا جاتا ہے نیندر موضی نے کہا کہ جمہ کشمیر میں بھی ترقی کا ایک نیا باب شروع کیا گیا ہے میں بھی جمہور کشمیر میں یادرہ لے گیا تھا اللہ چوک میں تنہیں گا پھرانے کا سنکل پر لے کر کے چلا تھا اور تب آتنگ بادیوں نے پوشٹر لگائے تھے آتنگ بادیوں نے پوشٹر لگائے تھے تو سمائے اور کہا تھا دیکھتے ہیں کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے جو لال چوک میں آکے چننگا پھراتا ہے پوشٹر لگائے تھے اور اس دن 24 جنوری تھی میں نے جمہور کے اندر بڑی سمائے کہا تھا حدیق جی میں پچھلی ستادی کی بات کر رہا ہوں اور کم میں نے کہا تھا اور کم میں نے کہا تھا آتنگ بادی کان کھول کر کے سن لے 26 جنوری کو 26 جنوری کو ٹھیک گیانہ بجے میں لال چوک پہنچوں گا بینا سیکیورٹی آؤں گا بولیٹ پروک جیکٹ کے بھینا آؤں گا اور پھنسلہ لال چوک میں ہوگا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا بہت سمائے تھا مانیہ دیکھیں اور جب سینگر کے لال چوک میں ترنگا تھر آیا اس کے بعد میں نے میڈیا کے لوگ پوچھنے لگے میں نے کہا تھا کہ عام طور پر تو 15 اگست 26 جنوری کو جب بھارت کا ترنگا لہراتا ہے تو بھارت کے آیود بھارت کے بارود سلامی دیتے ہیں آواز کر کے دیتے ہیں میں نے کہا آج جب میں لال چوک کے اندر ترنگا پھیر رہا ہوں دشمن دیز کا بارود بھی سلامی کر رہا ہے گولیٹ کرا رہا تھا بندوں کے بم پھوڑ رہا تھا اس سے پہلے ارکان پارلمٹ نے صدر جمہوری کے خطاب پر شکرے کی تحریک میں حصہ لیا راج صبح میں بھی صدر جمہوری کے خطاب پر شکرہ کی تحریک ہوئی واضح رہے کہ صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو نے پارلمٹ کے وجر سیشن کے آغاز میں دونوں ایوانوں سے خطاب کیا تھا چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار میتا نے آج ایک ورچول میٹنگ کے ذریعے جمہور کشمیر سے جل جیون مشن کے تحت عملائی جارہی مرکزی سکیموں کی پیش رکت کا جائزہ لیا انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ افراد یہ قوت کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ گیارہ ہزار کرو روپے مالیت کے اس مشن کو جمہور دوہزار تئیس تک کامیابی کے ساتھ مکمل کیا جا سکے انہوں نے التوامے پڑے پروڈجکٹوں کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل مارش تک مکمل کرنے کی بھی احکامات دیے چیف سیکریٹری نے سکیموں کی کامیاب عمل آوری کے لیے مقامی لوگوں کی عملی شرکت یقینی بنانے پر زور دیا ورچول میٹنگ میں محکمی کے پنسپل سیکریٹری اور دیگر افسرانی شرکت کی چیف سیکریٹری نے ورچول موڈ کے ذریعے کئی عام لوگوں کے ساتھ باست کرتے ہوئے انہیں جل جیون مشن کے تحت فرام کی جانی والی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی پریس انفارمیشن بیرو نے آج گاندربل میں ظلہ اطلاعاتی مرکز کے تعاون سے ایک میڈیا ورکشاپ کا احتمام کیا جس کی صدارہ ڈیپوڈے کمیشنر شیام بیڈ نے کی اپنے خیالات کے ظاہر کرتے ہوئے ڈیپوڈے کمیشنر نے تعمیر و ترقی کی رابطار کو آگے بڑھانے میں میڈیا کے رول کی وضاحت کی انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پروڈجکٹوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے پریس انفارمیشن بیرو کے ای ڈی جی نے ورکشاپ کے نقاط کی اگراز و مقاصد پر روشنی ڈالی ورکشاپ کے آخر میں صاحبیوں کے ماں بین کئی معاملات پر تبادل خیال کی نشست ہوئی کپوڑا کے کرالپورا علاقے میں آج ایک مکان میں اترپدائی سے تعلق رکھنے والے ایک ہی کمبے کے پانچ افراد کی لاشیں برامد ہوئیں بتایا جاتا ہے کہ ان پانچوں کے مات دم گھٹنے کے وجہ سے ہوئی ہے کرالپورا میں قائم طبی ادارے کی بلوک میڈیکل آفیسر نے دور دشن نیوز کو بتایا کہ پانچوں کو مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا مارے گئے افراد میں مجید احمد اس کی اہلیہ سہان خاتون ان کے بیٹے فیضان انساری اور ابو ذر شامل ہیں جبکہ اس حادثے میں پانچ روز کب تولد ہوا ان کا ایک اور کمسن بیٹا بھی جام بھاک ہوا ہے ترکی اور شام میں حالے دنوں آئے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مسدقہ آداد و شمار کے مطابق ترکی میں زلزلے سے زکنی ہوئے مزید تین سو انچاس افراد کی آج مات واقع ہوئی اور اس طرح وہاں مرنے والوں کی کل تعداد چھ ہزار دو سو چونتیس ہو گئی ہے اب تک ملی اطلاعات کے مطابق ترکی میں زلزلے سے چونتیس ہزار آٹھ سو دس افراد زکنی ہو گئے ہیں ادھر شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو تیس ہو گئی ہے دنی اصنا خبر اصائدار پی ٹی آئی نے خبر دی ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی مجبوئی تعداد یارہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں اگر آپ ستر سال سے زیادہ کے یا معذور ہو تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنی چوکننے لے نیشنل کانٹمنٹ سے وابستہ پارلیمنٹ ممبر حسین مسعودی نے آج لوگ صبح میں کہا کہ جمعہ کشمیر میں تجاوزات کو ہٹانے اور سرکاری ارازی کو غیر قانونی قبضے سے بازیاب کرانے کی آڑ میں غریب اور مفلوق الہال لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراشتر کے شہر ممبئی اور گجرا جیسے ریاستوں میں 35% آبادی کی مکانات سرکاری زمینوں پر تعمیر کیے گئے ہیں تاہم ان ریاستوں میں بلڈوزر چلانے کی کارروائی نہیں کی جاتی ہے حسین مسعودی نے الزام آئید کیا کہ انہدامی کارروائی میں ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے اس دوران پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساغر نے آئی سرینگر میں کہا کہ جمعہ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہونے تک یہاں حالات پٹری پر نہیں آ سکتے ہیں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتی ہو انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کے لوگ سخت حالات سے گزر رہے ہیں اس دوران پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے آج نئی دلی میں ایک اہدیجاجی ریلی نکال کر جمعہ کشمیر میں جاری انہدامی مہم کے خلاف مظاہرہ کیا اہدیجاجی ریلی میں شامل پارٹی کارکنوں نے اپنے ہاتھوں میں پلائکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بلڈوزن کے خلاف نعرے درج تھے تاں پلیس نے مظاہرین کو رو کر محبوبہ مفتی کو حراست میں لے لیا اور انہیں جنتر منتر تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی جنتہ دال یونیٹڈ کی جمعہ کشمیر شاہ کے صدر جیم شاہی نے یوٹی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ ہٹانے کے عمل میں گریوم پر کوئی کاروائی نہیں کی جانی چاہیے سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے طاقت کا غلط استعمال کر کے سرکاری ارازی کے بڑے رقبے پر قبضہ جمعیا ہے ان کے خلاف کاروائی ایک بامانی عمل ہے جیم شاہی نے جمعہ کشمیر میں انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ کیا آل ایلینس ڈیمیکرٹک پارٹی نے انظام آئید کیا کہ جمعہ کشمیر میں سرکاری ارازی کو گیر قانونی قبضے سے چھوڑانے کے بہانے غریب لوگوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے پارٹی سے وابستہ کئی کارکنوں نے آج سرینگر میں ایک احتجاجی جلوس نکالا اور املاک کو منحدم کرنے کے خلاف نارے بازی کی نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے یوٹی صدر رقیب و رشید دے کہا کہ انتظامیہ جان بھوج کر لوگوں کو بے گھر اور بے کار بنا رہی ہے انہوں نے اس کاروائی پر روک لگانی کی مانگ کی ہے سرینگر منسپل کارپیشن کے کمیشنر اور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے سی ای او اترامر خان نے آج شہر کے مقلب علاقوں کا دورہ کر کے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے اس پروجیکٹ کے کام میں صورت لانے کی ہدایت دیتے ہوئی اس کو مقرر وقت کے اندر مکمل کرنی کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے پروجیکٹ کی عمل آوری میں تعاون دینے کے لئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ڈیپٹی کمیشنر سرینگر محمد ایجاز اسد نے آج سرینگر کے ایک نواحی علاقے لہجن میں مناقضہ عوامی دربار میں شرکت کی اور لوگوں کو فرہم کی جانی والی مختلف سہولیت کے بارے میں جانکاری حاصل کی انہوں نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر موجود ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل کے وائس چرمین اور ڈیڈی سی نمبر لہجن نے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات اور انہیں درپش مسائل ڈیپٹی کمیشنر کی نوٹس ملائے ڈیپٹی کمیشنر نے یقین جلا کی بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری لائنی کے علاوہ لوگوں کے جائز مطالبات مرحلہ وار بنیادوں پر پورا کر جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے کئی ترقی پسند کسانوں میں ملک فینز کی چابیاں تقسیم کی ڈیریکٹر ہارڈی کلچر جی آر میر کی سربراہمی محکمی کی ٹیم نے گزشت تین روز کے دوران پلواما شپیان اور سرنگر میں کولڈ سٹورز فود پروسسنگ یونٹس اور رائپننگ چیمبر کا معاینہ کر کے وہاں کے کام کاج کا جائزہ لیا انہیں نکاح کے محکمہ میوہ باغ مالکانوں اور کسانوں کو ہر طرح کی سہولت فرام کرنے کے لئے اقدامت کر رہا ہے تاکہ ان کے آمدن میں اضافہ کیا جا سکے ہریانہ سرکار کی ہریانہ پنجابی صحت اکیڈمی کے احتمام سے کشمیری گوجری پہاڑی اور پنجابی زبانوں کے فروغ کے لئے آج اس کے آئی سی سرنگر میں ایک سمینار مناقض ہوا سمینار کے نخواد میں مذکورہ اکیڈمی کو ایک سماجی کارکن ڈاکٹر مہر راتر کا تعاون حاصل تھا اس موقع پر کئی معروف شخصیات اور عدیبوں نے زبانوں کے تحفظ کے موضوع پر اپنی خیالات کا اظہار کیا سمینار کے دوران کئی تمدنی پروگرام بھی پیش کئے گئے اس سمینار میں سنتور بنانے والے پد مشری ایوارڈ یافتہ گولا محمد زلز کی عزت ابزائی کی گئے بلند پایا ولی حضرت سید نور شاہ ولی بغدادی رحمت اللہ ہی علاقے سالان اور اس کے سلسل میں آج ان کی آستانی آئلیا وڈون بڑھگام میں درود ازکار اور ختمات المعظمات کی مجالس آرستہ ہوئیں جن میں عقیدت مندوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس کی مناسبت سے کالیانی جمعیرات کو بھی آستانی آلیا پر ان مجالس کا اطمام ہوگا جبکہ آج نماز عشاء کے بعد شبیداری کے مجالس آرستہ ہوگی اتران ڈیپٹی کمیشنر کلگام نے آج کنٹ کا دورہ کر کے وہاں حضرت سید نور شاہ صاحب ولی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی عرض کے سلسلے میں کئے گئے انتظامات کا جازہ لیا انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ عرض کی تقریبات میں شرکت کرنے والے ظاہرین کے لئے تمام سہولیات دستیاب رکھیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرض کے سلسلے میں کل کنٹ کلگام میں دینی اجتماع ہو رہا ہے پلواما کے ٹکل علاقے میں واقع جمعہ شر بینک کی شاہخ میں آج علیہ صبح آگ نمودار ہوئی جس سے بینک کی املاع کو نقصان پہنچا واقعی کی اطلاع ملتے ہی فائرنڈ ایمرینسی محکمے کا عملہ جائے واردات پر پہنچا اور آگ پر قابو پانی کی کارروائی شروع کی مقامی لوگوں کے تعاون سے اگرچ آگ پر قابو پایا گیا تاہم بینک پر موجود ساز و سامان تباہ ہو گیا گیر مصدقہ اطلاع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے پولیس نے اس سلسل میں کیس درج کر کے تحقیقہ شروع کی ہے کاکہ مولا خاجہ بازار کے باشندین نے شکایت کی ہے کہ وہاں بلی ٹرانس فارمر کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر قبرستان میں نصب کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹرانس فارمر کے ساتھ جوڑی کئی تاریں کافی نیچے تک لٹک نہیں ہیں جس کے نتیجے میں حادثوں کے خطرات لاحق رہتے ہیں انہوں نے ٹرانس فارمر کو قبرستان سے ہٹا کر اپنی اصل جگہ پر نصب کرنے کا مطالبہ کیا ہے ریزورو بینک آپ انہیں نے ریپوریٹ میں پچیس بیسز پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور اب یہ ساڑھے چھے فیصد ہو گئی ہے پچھلے سال مئی کے بعد سے ریزورو بینک ریپوریٹ میں اڈھائی فیصد کا اضافہ کر چکا ہے ریزورو بینک کے گورنر شکتی کانداز کی سربراہی میں مالی پالیسی کمیٹی نے دو کے مقابلے چار کی اکثرت کے ساتھ ریپوریٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے دو مالی پالیسی کے حد میں جائزے کا اعلان کرتے ہوئے ریزورو بینک کے گورنر نے کہا کہ سٹینڈنگ ڈیپوزٹ سہولت کی شرحہ اب سوا چھے فیصد ہو گئی ہے جبکہ مارجنل سٹینڈنگ سہولت کی شرحہ اور بینک شرحہ پونے سات فیصد ہو گئی ہے محق میں محقید محقید کی پیش گوئی درجہ حرارت دس آشارہ ساتھ ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفیصے پر آشارہ ایک ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بائیس آشارہ چھائے ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت آٹھ آشارہ تین ڈگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ڈی ڈی نیو سلنگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوے خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ